انتہائیہ ہم خبر آپ کو دیں سابق ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری ناہلی کیس کی سماعت ایک ماہ کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے اور سپریم کورٹ نے قاسم سوری کو آئندہ سماعت پر ذاتی طور پر پیش ہونے کا حکم دیا ہے سپریم کورٹ نے سابق ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری ناہلی کیس کی سماعت ایک ماہ تک ملتوی کر دی سپریم کورٹ نے قاسم سوری ناہلی کیس کی سماعت ایک ماہ تک کے لیے ملتوی کر دی ہے اور حکم دیا ہے قاس سوری کو آئندہ ماہ آئندہ سماعت پر ذاتی طور پر پیش ہونے کا سپریم کورٹ نے سابق ڈیپیوٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری ناہلی کیس کی سماعت ایک ماہ کے لیے ملتوی کر دی سپریم کورٹ نے قاسم سوری کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر دیا عدالت نے قاسم سوری کے خلاف آئین شکنی کی کارروائی کا اندیا بھی دے دیا ہے اسمبلی کی مدت مکمل ہو چکی ہے اپیل غیر موثر ہے وکیل قاسم سوری نایم بخاری نے یہ موقف اختیار کیا جبکہ آہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹبیونل نے قاسم سوری سے مرات واپس دینے کا حکم دیا تھا وکیل لشکری ریستانی نے یہ موقف اختیار کیا جبکہ قاسم سوری نے بائیس اپریل کو استیفہ دے دیا تھا آہ نمائندہ کیپٹل ٹی وی نسار عابد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ان سے مزید اپڈیٹ جاتے ہیں جی نسار عابد بتائے گا قاسم سوری کے کیس کی سماد جو ایک مہینے کیلئے ملتوی کر دی گئی ہے اور انہیں پیش ہونے کا حکم گیا اگلی سماد پر سپرین کورٹ میں سابق جیفیس پیکر قوم اسمبلی قاسم سوری کی ناہلی کی کیس کی سماد جو یہ سپرین کورٹ نے قاسم سوری کو آئندہ سماد کی ذاتی حیثیت میں قلب کر لیا ہے سپرین کورٹ نے قاسم سوری کو انتخابی دانلی کیس میں قلب کر لیا ہے کہ عدالت میں قاسم سوری کی خلاف آئند شکلی کی کاروائی کا بھی سم دیا دے دیا ہے اسمبلی کی مکمل ہو چکی اپیل انگیر موثر ہو چکی ہے وکیل جو ہے وہ لشکری رائی ثانی کا چینہ ہے کہ ٹربیونل نے قاسم سوری سے ہم بات واپس لینے کا حکم دیا تھا وکیل لائیم بخاری کا کہنا تھا قاسم سوری نے بائیس اپیل کو استیفہ دیا اسی طرح حکم امتنائی لے کر مزے کرتے رہے پھر مصطافی ہو کر کہہ دیا کہ اپیل خیر موثر ہو گی ہے چیف جسیس نے کہا کہ قاسم سوری کو اپنے دستہ ساتھ کچھ جواب جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہیں اسی طرح سپریم کورٹ نے جسار سپریم کورٹ سے بھی جواب کیا ہے آہ جیف جسیس نے کہا ہے کہ قاسم سوری نے حکم امتنائی لے کر پوری اسمبلی مدت بھی جوائے کی ہے آہ چیف جسیس پاکستان نے کہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اسمبلی ختم ہو گئی ہے کیس خیر موثر ہو گیا ہے چیف جسیس نے کہا کہ آپ نے سپریم کورٹ نے قدمے کو نہ لگ مانے کے لیے کوئی حربہ استعمال کیا آہ ریجسٹار سپریم کورٹ کو نوٹس کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے قاسم سوری کا کیس مقرر نہ ہونے اور اس ٹیبر قرار رکھنے پر ریجسٹار کو نوٹس کر دیا آہ سپریم کورٹ نے ریجسٹار سپریم کورٹ سے تین ہفتے میں ریپورٹ طلب کر لی ہے عدالت نے قاسم سوری کے حریف رشکریز رئیس آنی کو بھی نوٹس داری کر دیا ہے آہ چیف جسیس پاکستان کا عزی فائز حصہ کی سربراہی میں تین روپی میں نے اس کیس کی سمات کی ہے ریجسٹار آفیس کو تین ہفتوں میں انکواری ریپورٹ زمان کروانے کی ہدایت کر دی ہے سپریم کورٹ نے قاسم سوری کا کیس مقرر نہ ہونے اور اس ٹیبر قرار رکھنے پر ریجسٹار سپریم کورٹ کو نوٹس کر دیا ہے آہ سپریم کورٹ نے ریجسٹار سپریم کورٹ سے تین ہفتے میں جو ہے وہ طلب آہ جو ہے وہ ریپورٹ طلب کر لی ہے قاسم سوری یہ چیف جسیس پاکستان کے ریمارک سوئینا تھے کہ قاسم سوری ملک میں آئینی بہران کی وجہ بنے چیف جسیس پاکستان نے کہا کہ قاسم سوری پر کیوں نہ آئین شکنی کی کاروائی کا حکم دیا جائے چیف جسیس نے کہا کہ حکمیں انتناہی لینے کے بعد مقدمہ سمات کیلئے مقرر ہی نہیں کرنے دیا گیا سپریم کورٹ چیف جسیس پاکستان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اندرونی سسٹم کے خلاف جو ہے وہ حیرہ پھیری کی گئی وکیل نائی بہاری کا کہنا سکتا قاسم سوری کا مقدمہ دے کر کسیس کے ساتھ عدالت نے یکچہ کر دیا تھا چیف جس پاکستان نے کہا کہ کون سے مقدمہ لگنا ہے کون سا نہیں سپریم کورٹ میں پہنچنے والے لمبے ہاتھ ختم کر دیئے ہیں چیف جس پاکستان نے کہا کہ مقدمات کیسے یکچہ کیے جائیں معلوم ہے اٹھان انیس سو بیاسی سے وکیل ہوں اسی طرح نہیں بہاری کا جواب تھا کہ میں انیس سو بہتر میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں کوئی مقدمہ فکس نہیں کرایا چیف جس پاکستان نے کہا کہ مقدمہ کیسے یکچہ ہوا اور اتنا عرصہ مقرر کیوں نہ ہوا اپنی انکوائری بھی کریں گے اسی طرح سپریم کورٹ میں قاسم سوری کی انتخابی بہت شکریہ نصار عابد آپ نے ہم نے ساری ڈیٹیل سے بتایا ناظرین آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نے سابق ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری ناہلی کیس کی سمات ایک ماہ کے لیے ملتوی کر دیا اور آئندہ سمات پر انہیں ذاتی طور پر پیش ہونے کا حکم دیا ہے